ملک بھر میں مانسون بارشوں کا کزشتہ روز سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں شروع ہونے والا تفانی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ڈیویزن کے تمام سیوریج ڈسپوزل سٹیشنز میں ہائی الرٹ، سٹینڈ بائی جنریٹرز بھی فعال افسران اور سٹاف مشینری فیلڈ میں مسلسل متحرک بارش کا یہ سپیل پاکی فصل کو شد متاثر کر سکتا ہے پیداوار میں کمی کا خدشہ سن بھر میں تیز ہواوں اور گھر چمک کے ساتھ مزید بارش تھٹھا میں ایک دفعہ پھر شدید بارش کا سلسلہ شروع ساحلی علاقہ میں متعدد مکانات گر گئے چیز سفر آدمی سجاول میں درائے سسنے انزرنے والا برساتی ریلہ شدت اختیار کر گیا بیشترگاؤں زیر آپ لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی کا سلسلہ جاری تمام مطالقہ ادارے ہائی الرٹ حالیہ مونسون بارشوں سے خیبر پختونخواہ میں نظام زندگی درہم برہم نکاسی آپ کے ناقص نظام سے صوبائی حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے انتظامیہ کے دم توجہی کے باعث نشیبی علاقے سے ریاب جدید اور پہش آبادیوں کی سڑکوں پر بھی پانی کھڑا ہو گیا خراب انفرسٹرکچر کی وجہ سے سڑکوں اور پولوں کا بھی نقصان معاملات زندگی شدید متاثر بین القوامی دفاعی نمائش کے حوارے سے تخریب آج اسلام آباد میں ہوگی آلہ حکومتی، سیبل اہدتار، سفارتکار، چیمبرز آف کابرز کی صدور تاجے برادری اور میڈیا سے منصرک افراد شرکت کریں گے انیس سے بائیس نمبر تک کاراشی ایکسپو سنٹر میں منعفید ہونے والی نمائش میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی دفاعی کامپنیاں اپنے ساز و سامان کی نمائش کریں گی آئی ٹی سی این ایزیا کا پچیسوں ایڈیشن پاکستان کی سب سے بڑی تین روزہ آئی ٹی ایکسپو کے نقال معروف آدمی اور مقامی برینڈز کی شرکت پانچ سو ملین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری متوقع ایونٹ میں سعودی عرب، چین، سنگاپور، آزربائیجان، بہرین، ایران، مصر متحدہ عرب امارات سمیت سترہ ممالکے تین سو پچاس غیر ملکی مندوبین کے شرکت ایس آئی ایف سی کی سہولتکاری سے سی پیک کے دوسرے مرحلے پر بھرپور آغاز حکومت پاکستان کا چین کے ساتھ پانچ رین اقتصادی رہداریوں پر تیزی سے کام کرنے کا عظم دوسرے مرحلے میں ترقی خوشحالی، جدد پسندی، سب سوانائی، علاقہ ترقی اور روزگار کے مواقع شامل چیکی شاہداؤں کے لیے مربوط منصوبہ بندی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعیم خان کو نیشنل ہائیوے آثورٹی کی بریفنگ ذرائع عام درفت بہتر بنانا عمل چی ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی کو مالی لحاظ سے مستحق عمر خود مختار ہونا چاہیے ادارے سے کرپٹ اور نااہل عملے کو فارغ کریں عملی کارکردگی بڑھانا ہوگی پیفاقی وزیر مواصلہ عبدالعیم خان کی ہدایت وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبے میں ترقی اور خوشحالی کا نیا باپ کسان خوشحال، پنجاب خوشحال کسانوں کی بلا سود مالی امداد کے لیے کسان کار زبانِ خنجر لہو پکر آستین کا سپاہ پول حسین نمبر تین تین پانچ ایک تین نو اے وطن اے وطن اے وطن پیاری وطن غازیانِ وطن کو سلام سپاہی مقبول حسین کی چھٹی ورسی آج منائی جا رہی ہے سپاہی مقبول حسین انیس سو پینسٹ کی جگ میں زخمی حالت میں گرفتار ہوئے دورانِ قید بھارتی فاج نے چار دہائیوں تک بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا سپاہی مقبول حسین کو توڑنے اور پاکستان مرتعباد کا نعرہ لگبانے کا بھارتی خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا مقبول حسین ان کے عوام کئی دہائیوں سے حق کے رائے دہی سے محروم بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جمہوریت کے نام پر جنونی ہندو فستائیت کا راج آج لاکھ بھارتی فوجی بندو کے زور پر اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا جواب بولی سے دے رہے ہیں دوہزار انیس میں موڈی سرکار نے آرٹیکل تیس سو ستر کو منصوف کرتے ہوئے ریاستی عوام سے ان کا حق خود ارادیت بھی چھین دیا نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری گزشتہ چوبز گھنٹے میں سیہونی حملوں میں اکتالیس شہری شہید اکسا تیرہ زخمی اسرائیلی فوج کا دیر البلا سے فلسطینیوں کو انخلاق کا حکم بڑی تعداد میں فلسطینی انخلاق پر مجبور اسرائیلی حکامات کے بعد اقوام متحدہ کی غزہ میں امدادی کاروائیاں معتل ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے ایک اور مشکل امریکہ کے سابق صدر کو نظر سانی شدہ فرد جرم کا سامنا انتخابی بغاوت کیس میں پروسیکیوٹرز نے جیوری کو نئی فرد جرم جمع کرا دی یہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہے اس فرد جرم کو مسترد کیا جانا چاہیے ڈانلڈ ٹرمپ کا ردی امد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز دوسرا اور آخری میچ تیس اگت سے راول پنڈی میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کا آج سے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن سیریز میں مہمان ٹیم کو ایک صفر کی برتری حاصل میچز پی ٹیوی سپورٹس پر براہ راست دوسرے ٹیسٹ میچ میں طلبہ کا سٹیڈیم میں داخلہ مفت تینس گرانڈ سلام یو ایس اوپن دیفائی چیمپنن سربیا کے نواغ جوکوویٹ اور اٹلی کے جانیک سینر کا فاتحانہ آخاز دنمارک کے ہولگر ریون کا پہلے مرحلے میں ہی سفر تمام امریکہ کے برینڈن ناکشیما یران کے سٹیفانوز سٹیپ سٹاس فرانس کے گائل مانٹفیل نیدرلینڈز کے آرثر امریکہ کے فرانسیس تیافو بھی اپنے میٹس میں کامیا کشتی رانی کے قدیم مقابلے امریکہ کپ کا پریملینری رگاتا مکمل دیفائی چیمپن نیوزیلینڈ کے ٹیم نے اپنی حکمرانی قائم رکھی ماجک اٹلی کے ٹیم رونا روسا پرادا پریلی دوسرے نمبر پر رہی ریس کا باقاعدہ آغاز بار اکتوبر سے ہوگا ڈبل راؤنڈ روبنز سے گزرنے کے بعد پانچ میں سے چار بہترین ٹیمیں بیسٹ آف نائن میچ سیریز میں مددے مقابل ہوں گی فاتھر ٹیم بیسٹ آف تھرٹین سیریز میں چیمپن نیوزیلینڈ کے سامنا کرے گی بیلجیم کے باؤن وینورٹ کی سیکلنگ گرانٹ ٹور والٹا آسفانہ میں تیسری کامیابی ریس کا انتصبہ مرحلہ اپنے نام کر دیا وینورٹ نے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا پاسہ تین ہنٹے پچاس منٹ اور سنتالیس سیکنڈز میں تیہ کیا فرانس کے کوئنٹن پاسچر دوسرے سپین کے مارک سولر تیسے نمبر پر رہے آسٹریلیا کے بین اوکانر کی مصموعی بردری پر خرار اور یو ایس اوپن خواتین سنگلز میں ٹاپ سیٹ پولینڈ کی اگرشوہ ٹیک اور بیلاروز کی آرینہ سے بلنکا نے دوسرے مرحلی کے لیے کوالیفائی کر لیا جپین کی ناؤمی اوساکہ اور فرانس کی کلارا اور برل ابھی اپنے میچز میں کامشاہ پر رہی اسلام علیکم پاکستان ٹیلویجن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رزا اور میں ہوں ہمیرہ رانہ ہیڈلائنز آپ نے سنی سب سے پہلے ہم خبرنامے میں شامل کریں گے موسم کی صورتحار اور یہ چلتے ہیں آپ کو عبدالقدیر کی جانب خبرنامے میں ویدر اپ ڈیٹ لیے بے آپ کے ساتھ عبدالقدیر ناظرین ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں گزشتہ روز سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے نشیبی علاقے زیریاب آ گئے ہیں ملتان میں تیز بارش کا اٹھالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ کیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے فرحان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان آگاہ کیجئے گا ملتان میں مونسن بارشوں کا سلسلہ بامے روج پر ہے اس وقت بھی اسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز سپیر تین بجے تفانی بارش کا جو آغاز ہوا وہ تین گھنٹے تک مسلسل جاری رہا ہے جس کے بعد ہر طرف جلد تھل ہو گیا جو شہر کے نشیبی علاقے جو تھے وہ زیرے آب آ گئے واسا اکام کے مطابق کل ہونے والی ریکارڈ تفانی بارش نے ملتان کے اٹھالیس سالہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا کل جو رات بارہ بجے تک جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس کے مطابق نو نوبر چونگی پر ایک سو ستر میلی میٹر جبکہ کڑی جمندہ میں ایک سو سینتیس میلی میٹر اور اول شجاباد روڈ پر تیرانویں میلی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے شدید تفانی بارش کے بعد شہر کے جو نشیبی علاقے تھے وہ زیر آب آگے واسا کا عملہ خاصہ ہمیں متارک دکھائی دیا اور وارٹر پانپس کے ذریعے پانی کی نکاسی کا سلسلہ جاری رہا اور اب بھی اس وقت بھی بوسن روڈ معصوم شاہ روڈ اور شجاباد روڈ اور اندرون شہر کے جو بہت سارے علاقے جو ہیں وہاں پر پانی مجود ہے جس کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش جاری ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی کارکتی بڑی زبردست رہی انہوں نے پانی میں گھرے ہوئے لوگ خاص طور پر جن کی گاڑیاں بند ہو گئی تھی اور جو فیملیز پانی میں پھسی ہی تھی ان کو نکالتے رہے پانی سے امرجنسی جو صورتحال پیدا ہوئی اور جو لوگ پانی میں جگہ جگہ پہ مکتب شہر کے علاقوں میں ہمیں جو پھسے دکھائے دیئے وہاں پر ریسکیو نے اپنی بہترین کارکتی کا بہترین میک میں موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک ان تفانی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا جی شکریہ تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین ادھر سجاول کے مقام پر دریائے سن سے گزرنے والے برساتی ریلے کے بہاو میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں مزید جانتے ہیں نوائندہ پی ٹی وی نیوز مرزا قمر حسن بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا صورتحال ہے جی میں اسٹر موجود ہوں سجاول میں دریائے سن کے مقام پر جہاں پہ گزشتہ دنوں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک کی رفتار سے جو سلابی ریلہ گزر رہا تھا وہ اب شدت اختیار کر کے دو لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک کی رفتار پر پہنچ گیا ہے یہاں کے آس پاس کے جو گاؤں کے مقیم تھے وہ محفوظ مقامات پر نقل کہ ان کی روز مرہ کی اشیا جیسے راشن وغیرہ جو ہے وہ اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور یہ ایک فاکہ کشی کی جو صورت ہے وہ اختیار کر گئی ہے اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ جو بچوں میں بیماریاں جیسے کے ملیریا کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت مشکلات ہے یہاں پہ لوگ یہاں کے سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جس کے پاس روٹی نہیں ہے یہاں پہ سب لوگ مجدور پہ جاتے سے دوستو راستہ بین ہو گئے ہم بہت پریشانے ہمارے گاؤں پانی کی زد میں آگئے اور ہم ہمارے بچے بیمار ہو گئے اور ہم ہمارے پاس راشن کے پیسے نہیں ہیں ہم ہماری وزیر اعظم میاں محمد شباز شریف سے دکھوست ہے کہ ہماری فوری مدد کی جائے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شباز شریف سے اور حکومت سن سے کہ ہماری فوری امداد کی جائے جی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ اور اب روح کرتے ہیں تھٹھا کا جہاں ایک دفعہ پھر شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بارشوں کے باعث ساحلی علاقوں کے گاؤں میں متعدد مقانات گرنے سے پچیس افراد زخم ہوئے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا حسن بیگ حسن آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے تیٹھٹا میں رات کے وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر شدید برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور تمام ہلے میں شدید برسات ہو رہی ہے خاص طورت ساحلی علاقے کوشتانی علاقے اور شہری علاقوں میں برسات ہے رہی ہے کچھے کے علاقوں میں پانی داخل ہو چکا ہے تریہا سندھ کی جو پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا جائے لوں دو لاکھ اسی ہزار کیو تیگ یہاں سے گزر آئے اور برسات سے یہاں ساکرو سائٹ پہ گاؤں میں کلوئی اس میں چالیس مکانات گر گئے ہیں جس سے پچیس افراد زخمی میں زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے تو اچھے پورے زلے کے اندر وقفے کوئے سے برسات ہو رہی ہے اور بہت شدید برسات ہو رہی ہے جی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے اور رازین دیرہ اسمیل خان میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت کی ناکس کارکردگی کی وجہ سے نکاسی کا ناکس انتظار شہر کی سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں جس سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ادنان شاہ زیرہ اسمیل خان میں چند منٹ کی بارش نے صوبائی حکومت کی ناکس منصوبہ بندی اور نکاسی کے خراب نظام کا پول بیچ اور راہے کھول دیا ہے بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی اور بارش کا پانی لوگوں کی گھروں میں داخل ہوا کہنے کو تو ہر سال اربوں روپے سڑکوں اور نالیوں کی تعمیر پر خرچ کیے جاتے ہیں لیکن جب بارش ہوتی ہے تو حکومتی کارکردگی سب پر آیاں ہو جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ نکاسی کے پائپوں کی غلط تنصیب کی وجہ سے بارش کا پانی ان کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے مصیبت اور پریشانی کی اس گھڑی میں شہری اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے جبکہ وارٹر اینڈ سینٹیشن کمپنی اور میونسپل کامیٹی کا عملہ کا ہی دکھائی نہیں دے رہا ہم نے ووٹ اس لیے دیا کہ ڈی ای خان خوبصورت بنے گا وزیر علیہ ہمارا ہے پھر کام بھی نہیں ہو رہا کیا وجہ ہے آخر یہ پانچ منٹ پانی آیا یہ حالت ہے آپ نے گزر نہیں سکتا علی امین صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کے پی کے کا حال دیکھیں بارہ سال کی آپ کی حکومت ہے کے پی کے میں اور اپنی آپ کارکردگی دیکھیں توفہ والا مین بزار ہے اور اس کی آپ کارکردگی یہ دیکھ لیں کہ آپ نے سیوریچ پہ کتنا خرچہ کیا ہے بیس منٹ کے بعد یہ دکاندار کا حال ہے کہ اگر کوئی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے سب کی دکانوں میں پانی جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ صوبے پر گیارہ سال حکومت کرنے والی جماعت کے وزیر علیہ کے ابائی حل کے کا یہ حال ہے تو باقی صوبے کی کیا صورتحال ہوگی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہر سال ترقیاتی منصوبوں کے نام پر اربو روپے خرچ کرنے والوں کا احتساب کیا جائے ادنان شاہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز پشاور ملک بھر میں مونسون بارشوں کا حالیہ سلسلہ مزید چار روز تک جاری رہنے کا امکان ہے تیز بارشوں کے باعث نشیبی علاقوں میں زیر آبانے سے پہاڑی ندینالوں میں تگیانی اور لینڈ سرائڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفسیرات جانتے ہیں سعید وزیر کی اس ریپورٹ میں اسلامباد اور گرد و نوا میں تیز ہواوں کے ساتھ وقوے وقوے سے بارش جاری ہے محکم مسمیات کے مطابق منجاب اور خیبر پخت انخواں میں چند مقامات پر تیز آندی کے ساتھ مسلہ دار بارش متوقع ہیں بارش ان کا نیا سسلہ اگلے دو سے تین روز تک جاری رہنے کا امکان ہے ملک بالائی اور وسطی حصے ہیں ان کے اندر بھی دو روز کے دوران آندہ موسلہ دار بارش کا امکان ہے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو اگلے تیز سے چار روز کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں بارش کا امکان ہے خصوصی طور پر جو سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر حصے ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ انڈر تھریٹ ہیں ایس سویر ویڈر سسٹم کے باعث محکم مسمیات نے بلوچستان اور سندھ کے مختلف ازلام شدید بارشوں کے باعث سلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے ممکنہ طور پر ہنگامی صورتحال کے پیش نظر مقامی آبادی کو اختیار کرنے کی حدائیت کی گئی ہیں بلوچستان کے جو زیادہ تر علاقے ہیں ان کے اندر فلاش فلڈنگ جو ہے خاص طور پر جو مونٹینی سیریاز ہیں ان کے اندر فلاش فلڈنگ اور لینڈ سلائٹس کا اندیشہ جو ہے وہ آئندہ دو روز کے دوران بارشوں کے نئے سپل کے دوران مری گلیات منسیرہ کوئستان چطرال دیر سواد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائٹنگ کا خدشہ ہے مسافروں کو دوران بارش بلائی علاقے میں غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی حدائیت کی گئی ہیں سعید وزیر پی ٹی وی نیوز اسلام آباد ناظرین لاہور سمیت پنجاب میں مونسون بارشوں کا صرف صلاح جاری ہے محکم مصمیات کی مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر ازلام گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں مدسر خان سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف مقامات پر وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے آج لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے حفظ میں شدید اضافہ ہو گیا جس کے باعث گرمی کی شدت کا احساس بڑھ گیا ہے محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر کے بیشتر ازلام میں مسلہ دھار بارش کا امکان ہے اور اب بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ تین روز تک جاری رہے گا پی ڈی ایم اے کے مطابق درائے رابی اور درائے چناب سے ملحکہ ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے جس کے باعث نشیبی لاکھوں میں رہنے والے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ دریا کے قریب مت جائیں زلی انظامی اور واسا کے تمام فیلڈ افسران فیلڈ میں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ندی نالوں کی صفائی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ بارشوں کی صورت میں نکاسی آپ کو یقینی بنائے جا سکے جی نکاسی آپ کو یقینی بنائے جا سکے بہت شکریہ مدرسیر خان تاثیلہ سے اگاہ کرنے کے لیے ناظرین آپ بات کریں گے آج ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے دالبندین کی بات کریں گے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوالیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا نوکنڈی اور سبی میں بھی چوالیس تربت میں تین تالیس جبکہ سرگودہ میں سینٹیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی اب تک کی موسم کی تازہ ترین صورتحال اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مینڈیس کی جانب جی موسم کی صورتحال آپ نے عبدالقدیر سے جانی اور اب خبرنامے میں شامل کرتے ہیں دیگر خبریں مینل قوامی دفاعی نمائش کے حوالے سے تقریب آج اسلام آباد میں ہوگی حالی عبرسوں میں پاکستان کی پبلک اور پرائیوٹ پاکستان کی دفاعی سنت کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے کے لیے وزارت دفاع و دفاع پیداوار کے تحت دیفنس ایکسپورٹ پرموشن اورگنائزیشن کے زیر احتمام ہر دو سال بعد کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار مناقض کیا جاتا ہے انیس سے بائیس ممبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں مناقض ہونے والی نمائش میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی دفاعی کمپنیاں اپنے سازو سامان کی نمائش کریں گی اٹھائیس اگست کو اس سلسلے میں ایک پروکار تقریب بھی مناقض کی جائے گی تقریب میں آلہ حکومتی، سیول اہددار، سفارتکار، چیمبرز آف کامرس کے صدور، تاجر برادری اور میڈیا سے منسلک افراد شرکت کریں گے ناسین کراچی میں آج سے دو روزہ آئی ٹی اور ٹیلیکم نمائش کا آغاز ہو رہا ہے ایکسپو سینٹر کراچی میں مناقضہ نمائش سے پانچ سو ملین ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری اور کاروبار کی توقع ہے آئی ٹی سی این ایجیا دوہزار چوبیس ورل سی آئی اور دو سو سمیٹ کے دوسرے ایڈیشن کی بھی میزبانی کرے گا جو پچپن ممالک میں مناقض ہونے والا ایک عالمی ایونٹ ہے تین روزہ ایونٹ میں معروف عالمی اور مقامی برینڈز شرکت کر رہے ہیں جن میں گوگل ٹک ٹاک مایکروسافٹ اورو ہواوے پی ٹی سی ایل ایزی پیسہ سمیت سات سو پچاس کمپنیاں شامل ہیں تقریب میں تین سو سے زیادہ مقررین مختلی ممالک سے ستر ہزار سے زیادہ افراد شرکت کریں گے ایونٹ ڈریکٹر آئی ٹی سی این ایشیا امیر نظام کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر اپنی برامدات میں مستلسل اضافے مختلی ممالک میں مقامی کمپنیوں کے ساتھ توسیح کے ساتھ تیزی سے ترقی کر رہا ہے عالمی کمپنیاں پاکستان میں اپنے قدموں کی نشانات اور شراکداری کو بڑھا رہی ہیں جسے مقامی سنتوں اور افراد کو تقنیقی منتقلی کی راہ ہموار ہو رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی اور ٹیلیکام ایکسپو آئی ٹی سی این ایشیا کا پچیسم آئی ڈیشن کاراچی میں شروع ہو گیا ہے تفصیل بتا رہی ہیں نارین آصف اپنے ریپورٹ میں نمائش کی افتدائی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اس نمائش کا مقصد موجودہ دور میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت اور افادیت سے نوجوانوں کو ہم آنگ کرنے کے علاوہ اس شعبے کو مزید ترقی سے ہم کنار کرنا ہے مقررین کا کہنا تھا کہ ایسا ای ایف سی نے ملک میں آئی ٹی کے شعبے کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کر دیا ہے اس نمائش میں معروف عالمی اور مقامی ساڑھے سات سو کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں جن میں گوگل ٹیک ٹاک مائکرو سوفٹ اوڈو ہواوے اور پی ٹی سی ایل سارے فیرس ہیں اس نمائش میں سعودی عرب چین سنگاپور ایران سمیت سترہ ممالک کے ساڑھے تین سو غیر ملکی مندوبین شرکت کر رہی ہیں یہ ایونٹ پاکستان کی یوٹ کی اور پاکستان کے پروفیشنلز کی آئی ٹی کی جو کیپیبلیٹیز ہے اس کو شوکیس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اچھا ایونٹ ہے ایٹی سی این ایشیا کے ذریعے پچاس کروڑ ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری متوقع ہے جس سے محشیت میں بہتری آئے گی آئی ٹی کے شعبے کو مزید پروان چڑھانے میں یہ نمائش ناصف اہمیت کی حامل ہے بلکہ پاکستان کو دنیا میں ابرتاوہ ٹیک ہپ بنانے میں بھی موون ثابت ہو سکتی ہے نوری ناصف پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی حضین ایس ای ایف سی کے تابون سے حکومت پاکستان کا چین کے ساتھ سی پیک کی پانچ نئی اقتصادی رہداریوں پر تیزی سے کام کرنے کا عظم ان اقتصادی رہداریوں میں انویشن کاریڈور لائیولی ہود کاریڈور گرین انرجی کاریڈور ریجنل ڈیولپمنٹ کاریڈور اور روزگار کی تقلیق کے لیے کاریڈورز شامل ہیں وفاقی وزیر مبارعہ منصوبہ بندی و ترقی اور خصوص اقدامات احسن اقبال نے کہا کہ یہ اقتصادی رہداریاں ترقی ذریعہ معاش جدت پسندی سب سوانائی اور علاقائی رابطے پر مرکوز سی پیک فیس ٹو کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان اور چین نے ان پانچ رہداریوں پر کام شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے جو پاکستان کے فائیو ایز فریم ورک کے ساتھ منسلک ہیں فائیو ایز فریم ورک اقتصادی بحالی کے لیے پانچ ترجیحی شعبوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے جن میں برامدات ای پاکستان محالیات اور موسمیاتی تبدیلی توانائی انفرسٹرکٹر اور مساوی بنیاد پر نوجوانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے سی پیک کے تحت نئے گامات کے تحت لائیولی ہڈڈ کوریڈور کا مقصد آبادی کو اعلیٰ درجے کی سہولیت فرہم کرنا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے سی پیک منصوبے کے تحت پاکستان کی توجہ سانتی اور تجارتی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے پر مرکوز ہے پاکچین اقتصادی رہداری میں ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری ایک محفوظ اور مصبوط پاکستان کی زمانت ہے مواصلات نشکاری اور سرمایہ کاری بورٹ کے وفاقی وزیر عبدالعیم خان نے کہا ہے کہ ذراعہ عام طرف بہتر بنانا اولین ترجی ہے موجودہ تقاضوں کے مطابق بزنس مارڈل بنانا ہوگا لاہور میں نیشنل ہائیوے ایف آرٹی کی محکمانہ بریفنگ کے دوران وفاقی وزیر عبدالعیم خان نے کہا کہ کراچی سے سکھر اور سیالکورٹ کاریاں سے اسلامباد موٹرویز اولین ترجی ہے تمام نئی موٹرویز کو کم از کم تین تین لین میں تعمیر ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائیوے ایف آرٹی کو مستقبل میں مالی لحاظ سے مستحکم اور خودمختار ہونا چاہیے ادارہ ایک سال میں اپنے ریوینیو کا نیا حدف طے کرے وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ نیشنل ہائیوے ایف آرٹی میں عملی کارکردگی بڑھانے کے لیے کرپٹ اور نااہل عملے کو فارق کریں جہاں ریوینیو میں مسائل ہیں وہاں ٹول کلیکشن نجی شعبے کے حوالے کریں موٹرویز پر ایکسل لوٹ کی پابندی بھی سختی سے یقینی بنائیں اس مواقع پر چیرمن نیشنل ہائیوے ایف آرٹی نے بریفنگ میں بتایا کہ این ایچے کی ستاون فیصد شہراؤں سے صرف تیرہ فیصد ٹول ٹیکس ملتا ہے این ایچے کی شہراؤں کے لیے مربوط منصوبہ بندی کر رہے ہیں وفاقی وزیرہ سین اقبال کی صدارت میں وزیر آزم کے گزشتہ دورہ چین کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں صوبوں سے ذریعی ماہرین کو چین بھیجوانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے کہا کہ ذریعی شعبے میں چین کی مہارت اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نجی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیت فراہم کرنے کے لیے پورا رسم ہے تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے سازگر ماحول کے پراہمی یقینی بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چینی ماہرین اور سرمایہ کاروں کا تحفظ یقینی بنائیں گے تاریخ گواہے کے وطن سے محبت اور عقیدت میں ہمارے جوانوں کا کوئی سانی نہیں وطن پر جب بھی کڑا وقت آیا ہمارے جوانوں نے لبے کہا ایسی ہی بے مثال جرت و بہادی کی لا زوال داستان سپاہی مقبول حسین کی ہے آج سپاہی مقبول حسین کے چھویں و یوم میں وفات منایا جا رہا ہے ویس اگست انیس سو پیسٹ کو زخمی حالت میں سپاہی مقبول حسین کو بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا تھا دورانے قید بھارتی فوج نے اپنا بغس نکالتے ہوئے سپاہی مقبول حسین پر بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا بھارتی فوج سپاہی مقبول حسین کو پاکستان مرد آباد کہلوانے پر مجبور کرتی رہی مسلسل انکار پر بھارتی فوج نے ان کی زبان کار ڈالی جس کے بعد وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے بدترین تشدد کے نتیجے میں سپاہی مقبول حسین قوتِ گوئیائی کے سلب ہونے کے علاوہ ذہنی طور پر بھی معصور ہو گئے چار دہائیوں تک بھارتی قید میں رہنے کے بعد سترہ ستمبر دوزار پانچ کو واہگا بارڈر پر قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہوئے سپاہی مقبول حسین کی ملک سے محبت اور عقیدت کے سلے میں دوزار آٹھ کو حکومت پاکستان کے جانب سے انہیں ستارے جرد سے نوازا گیا سپاہی مقبول حسین نے وطن کی محبت میں وہ کر دکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا اس دین کا سپاہی مقبول حسین نمبر تین تین پانچ ایک تین نو اے وطن اے وطن اے وطن پیاری وطن یہ مقبول حسین ہے ملک کی فاتح جیت گئے تو پڑھنا چاہتا کلکس سے نشانے بچھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہیں سلاسے تو ہم نے جانا کہ سہر اب تیری روح پر ناظرین مقبوضہ جمعو کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے پرتشدد کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے ریاستی دکشن کرتی کی تازہ کاروائیوں میں آٹھ بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا یہ گرفتاریاں اسلامباد کچھوا اور ادھمپور اسلاقی علاقہ میں محاصر اور تلاشی کی کاروائیوں کے دوران کی گئی گرفتار کیے گئے نوجوانوں کو مختلف تفتیشی مراکس میں منتقل کر دیا گیا ہے کچھ جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ قائد تحریک سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یکم ستمبر کو ان کی تیسری برسی کے موقع پر سری نگر میں ان کے مقبر پر حاصل دیں اور ان کے مشن کو پورا کرنے کا تجدید احد کریں انہیں نے کہا کہ کشمیری عوام تمان تر مشکلات کے باوجود اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں گے اور قائد حریت اور تحریک آزادی کشمیر کے دیگر شہدہ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے بھارت نے پچھٹی سات دہائیوں سے مقبوضہ جمہ و کشمیر میں نظام زندگی مفلوش بنا رکھا ہے عوام کے سیاسی سماجی و اقتصادی حقوق بھارت کے ہاتھوں بری طرح پامال ہو رہے ہیں آزادی اظہار رائے حق کے رائے دہی اور آزادی صحافت جیسے بنا دی حقوق کشمیری عوام کے لیے ایک خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں بھارت جمہ و کشمیر میں جمہوریت کے نام پہ فستائیت کو رواج تے رہا ہے کیا کچھ نہیں کہتے تھے آج ان کا سیاسی مسیحہ مولانا خضر امان صاحب بن گئے آج وہی پی ٹی آئی ہے ان کے در پہ روزانہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ہمارا سیاسی مسیحہ بنے اور ہمیں اس بہران سے نکالے اور آپ دیکھیں ہر دوسری تیسری دن جو ہیں وہ غالباً میرے خیال میں شاید کوئی پڑوس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کال کرتے ہیں مس کال مارتے ہیں فوراں پہنچا اور مولانا خضر امان صاحب بھی بڑے زیرک سے ایسا دان ہے چن چن کے بدلے لے رہے ہیں قوم کو روزانہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے برا بلا کہتے تھے آج میرے در پہ حاضر ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نسخہ دیا جائے تاکہ ہم اس مشکلات سے نکلیں جہاں تک آپ نے بتایا مولانا فضر امان صاحب نے کہا کہ میرے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے مولانا فضر امان کا ہمیشہ منڈیٹ حکومت بنی ہے یا ممبران آتے ہیں تو خیبر پر خاص جاتے ہیں اگر ان کی منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو مال غنیمت جو ہے وہ پی ٹی آئی یا سونی اتحاد کونسل میں تقسیم ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کو چاہیے اتحاد کرنے سے پہلے مولانا صاحب کو ان کا مال غنیمت واپس کر رہے ہیں اس کے بعد ہی آگے چلیں گے نا جب بیلڈنگ کی بنیاد پروپر رکھی جائے گی تو بیلڈنگ کھڑی کی جائے گی اگر آپ دو منزل امارت کی بنیاد رکھیں گے اور دس منزل بانے گی تو گر جائے گی تو ٹی آئی تو پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جو ایک کہتے ہیں کہ گوڈ ویلنگ جیسر کے طور پہ مولانا فضل امان جنہی سیٹو پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے منڈیٹ چھینہ گیا ہے وہ پی ٹی آئی واپس کر دے پھر جائے اور اس کے پر جو ہے لیکن مجھے ایک اور اتراز بھی اس پہ ہے کیونکہ میں ایک صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور میری علاقے کا جو سی ایم ہے وہ صوبے کا صدر بھی ہے پی ٹی آئی کا تو جب بھی پی ٹی آئی کا ہمارے دوست جاتے ہیں میرے صوبائی صدر کو اگنور کرتے ہیں تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ میرے صوبائی صدر کو بھی ساتھ لے جائے کریں تاکہ وہ بھی صوبے کے معاملات ڈسکس جب ہو رہے ہوں تو ان کو ہونا بڑا ضروری ہے صوبائی صدر کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں ہماری پارٹی کی جب میٹنگز ہوتی ہے تو ہم اس صوبے کے صدر کو دیفنٹلی اس میٹنگ کو بٹھاتے ہیں تو یہ میرے اتراز ہے اور میں سفارش کروں گا اپنے حضیرالہ کی اس کو بھی اس میٹنگ میں لے جائے جائے یہ دیکھیں اس سیاست ہے مولانا فضل امان صاحب نے یا باقی جماعتوں کے ہمارے دوستوں نے اس صوبے میں اس ملک کے لیے جمہوریت کے لیے قربان یہ دیئیں انہیں کبھی نہیں کہا کہ اگر ہم حکومت میں نہیں ہے تو یہ خدا نہ خاصے ملک نہ رہے یا چیزیں ڈی ریل ہوں انہوں نے ایک ان کی ایک جدو جہد رہی ہے چاہے اگر محمود صاحب سے ہی کی بات کریں آپ مجھے بتائیں کہ محمود صاحب نے کتنے سال جیل گزاری محترمہ شہید نے سال سال گزاری پی ٹائی کے ہمارے دوست پوچھیں محمود خانہ چکزہی کہ آپ کے والد صاحب نے کتنے سال جیل گزاری سمد خانہ چکزہی نے غالبت تیس سال کے لگو جے احمل ولی صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے دادا نے کتنے جیل گزاری یہ تو ابھی ایک سال بھی نہیں ہوئی رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہمیں نارود ہیں ہمیں نارود ہیں ہم پاؤں پڑھنا چاہتے ہیں جیسے ایسی چیز نہیں تھے ہم تو کہتے تھے کہ پولٹکس جب یہ ہمارے ساتھ ہے پی ڈی ایم میں تو ہمیں پی ٹائی کے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یا چمک کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ پولٹکس کرتے ہیں تو پی ٹائی کے اب دوست بتائیں ہمیں کہ یہ چمک ہے یا فون کال ہے ہم تو کہتے ہیں سیاست ہے آپ دیکھیں جب یہاں پر اپنے سیاسی مخالفین سے بھی ملتے تھے چودری ساہبان کے پاس بھی جا رہے تھے اور رضی علیہ صاحب جب سپیکر تھے سپیکر بھی بلاو علاو ساکر زداری صاحب سے ملقاق ہے تو ہم نے پولٹکس میں ڈیالوگز اور رواداری رکھی ہے ہم نے کبھی گالم گلوچ کی پولٹکس نہیں کی آج بتائیں نا کہ پی ٹائی کے ہمیں دوست بتائیں کہ آج مولانا صاحب کو حضرت مولانا فضل الرمان صاحب تو بولیں گے نا عزت سے بولیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ اس حد تک نہ جائیں بیلو دی بیلڈ میں جائیں تحذیب کا داریت اندر چھوڑیں کہ آپ آنکھیں نہ ملا سکیں تو میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب مولانا صاحب اور پی ٹائی کے دوست کٹھے ایک سٹیج پر کھڑے ہوں اور میں انتظار کروں کہ پی ٹائی کے ورکر کون ساندار ہماریں گے دیکھیں میں تو اس وقت میری واپس جا کر میری وہ ہوگی میں تو میڈے کے ذریعے کہے میں وزیراعظم صاحب کی اس پر خط لکھوں گا کہ ہمارے صوبے کے حالات خراب ہیں اس پر ایک مرکز کی طرف سے اپیکس کے میٹی کا جلاس بولائیں یا اے پی سی بولائیں جو بھی بولائیں میں مرکزی نمائندہ ہوتے ہوئے میں وزیراعظم صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کو ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہوگی ابھی وقت ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے اس سے پہلے خیبر پختونخا کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائیں گے ماضی میں افغانستان سے اسکریت پسندوں کو خیبر پختونخا میں آباد کیا گیا اور خیبر پختونخا کے جنوبی اصلہ کو اسکریت پسندوں نے نو گو ایڈیا بنا دیا گورنر خیبر پختونخا اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے چمک یا فان کال کے ذریعے مفادات حاصل کرتے ہیں اسے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائدہ وقار حیدر سے وقار کیا تفصیلات ہیں اس خبر کے حوالے سے جی بالکل ہم نے کل بھی اس حوالے سے بتایا تھا کہ جو پی ٹی آئی میں ہیں خاص طور پر کیپی کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نہیں چاہ رہی ہے جو پی ٹی آئی کے عراقین کچھ ناراض ہو چکے ہیں اور یہ جو ابھی تبدیلی سامنے آئی ہے یہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ شیر اری ارباب اور عاطف خان کو ان کو اپنے عودوں سے ہٹایا گیا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ گروپ سامنے آنے کی توقع کی جاری ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں انہوں نے آپس میں میر بیٹھ کے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنا لکھ سے ایک گروپ بنائیں گے اور وہ دل برداشتہ ہیں پی ٹی آئی کے جو حکومت چل رہی ہے کے پی کے میں اور خاص طور پر جو وزیر ایال اکان کے ساتھ روئی ہے وہ اس سے بالکل اس کو اچھا نہیں لے رہا ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی حد تک بات نہیں ہے یہ اوورال ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے علیمہ خان کا مسئلہ چاہ رہا ہے بوشتہ بی بی کے ساتھ اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کی موجودہ کا عیادت ہے جیسے نئے چیئرمین ہیں ان کے مریسٹر گور ان کے جو خاندان والے کے ساتھ پی ٹی آئی کے خاندان والے کے ساتھ مسئلہ چاہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اگرام دیکھیں تو اس وقت پی ٹی آئی مکمل طور پر دھڑے بندی کا شکار ہے ان کے اندر درادے پڑ چکی ہیں ان تحریک انصاف میں یہ جو اقتدار کی جنگ ہے ایک طرف خاندان کی خواتین ہیں اور دوسری طرف پارٹی احتدار ہیں سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے اوپر قابض ہو سب یہی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی نمائندگی وہ کریں پی ٹی آئی کی قیادت وہ اپنا حق سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے کپی میں ہم نے پہلے بتا چکا ہے کہ جو دو عراقین کو عوضو سے ہٹائے گیا ہے پشاوریجن کے صدر سیاطف خان اور زرہ پشاور کے صدر سے شیر علی ارباب ان کو پارٹی عوضو سے ہٹائے گیا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سامنے ابھی تک جو وجہ یہ وہ یہ ہے سیاطف خان نے برد طرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا جبکہ شیر علی ارباب نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا تو ابھی تک کہ یہ صورتحال چل رہی ہے کہ یہ جو ان کیپی میں ہیں سیاسی بہران ہے وہ شدد اختیار کر چکا ہے گنڈوں پر حکومت کے لیے یہ خطرے کی بات ہے کہ وہ اپنے ان کو چاہیے کہ اپنے راکین کے ساتھ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے تو یہ راکین دیفنیٹلی متحرک ہو جائیں کہ اپنے آم کیال گروپ سامنے آئے گا اور پی ٹی آئی تقسیم پر تقسیم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک اچھا وقار یہ جو کرنٹ سینیریو اس وقت چل رہا ہے پی ٹی ٹور پوٹ کا شکار ہے فور بلاغ بننے کی آپ بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو کہ گورنر کے پی کے ہیں انہوں نے بھی اجلاس سے خطاب میں یہی کہا ہے کہ اس کو کی پی کے کو عام کا گہوارہ بنائیں گے یہ تمام سیچویشن ایسی ہے جو کہ علیہ امین گنڈاپور کو دیکھنی چاہیے کہ ان کے علاقے سے جنوبی اصلاح ہیں خاص طور پر کی پی کے کے وہاں پر اسکریہ پسندی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو سارا جو فوکس ہے وہ سے پارٹی کی طرف جا رہا ہے ان کا اور ڈی فوکس ہو گئے ہیں جو اہم معاملات ہیں اس حوالے سے کوئی سٹرٹیجی لائے عمل کے بارے میں کوئی آپ کے پاس ریپورٹ ہے وقار حیدر ہمارے ست موجود ہوں گے ان سے سوالے سے مزید بھی بات کریں گے ناظین اہم خبر ہے پی ٹائے کے ناراض ارکان کا ہم خیال گروپ متحرک دل برداشتہ ارکان نے رابطے شروع کر دیئے ہیں خیبر پختونخواہ میں سیاسی بہران شدت اختیار کر گیا ہے گنڈاپور حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے پی ٹائے کے ناراض ارکان کا ہم خیال گروپ متحرک ہو گیا ہے دل برداشتہ ارکان سے رابطے شروع اور اس حوالے سے وقار حیدر ہمیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے کہ جس طرح سے دھڑبندی کا شکار ہے پاکستان طریقہ انصاف اقتدار کی جنگ شروع ہو چکی ہے جی ہاں پی ٹائے کے ناراض ارکان کا ہم خیال گروپ متحرک دل برداشتہ ہو چکے ہیں انہوں نے رابطے بھی شروع کر دیئے ہیں فیاض وڑائچ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ نے اس ساری گفتگو کے پی کے گورنر کی بھی سنی ہوگی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں آپ نے جانا چاہتے ہیں کہ جو کرنٹ سینیریو اس وقت چل رہا ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پی ٹائے ساری سیچوئیشن ملکی دعو ملکی مفاد ہے وہ اس وقت دعو پر لگاوا ہے سیاسی مفاد کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے پاکستان کا جو مفاد ہے اس کو مقدم کیوں نہیں رکھا جا رہا جو فوکس ہے وہ ڈی فوکس ہو گیا ہے کے پی کے کا امیرہ آپ جانتی ہیں کہ کے پی کے میں یہ تیسرا دور ہے اور پہلے اس میں سپرویز سٹک کا دور تھا محمود خان کا دور تھا اور اب گنڈا پور صاحب آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تیسرا دور ہے یہ بالکل اتداز سے ہی مشکلات کا شکار ہے اور یہ جو کام کر رہے ہیں جو ان کی حرکتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ بقاعدہ پی ٹائی کے اندر وہاں کے پی کی میں بقاعدہ ایک پارلیمنی جنگ شروع ہو چکی ہے آپ دیکھیں کہ شکیل خان نے جا کر جو اڈیالہ جیل میں بتایا کہ یہ کیا کرپشن ہو رہی ہے صبحی حکومت کیا کر رہی ہے کیا نکال رہی ہے کس طرح پوسٹنگ ہو رہی ہے کس طرح سوارشیوں سے سارے کام چاہرے ہیں پیسے لے کر کام ہو رہے ہیں ان کو نکال دیا گیا ان کی صولیح نہیں دی تو اس طرح میں سمیتا ہوں کہ اس اکیپی کی میں جو صورتحال ہے یہ جو تیسرہ دور ہے پہلے دونوں جو ان کے ادوار ہیں ان سے وست ہے اور مشکلات بھی ہیں اور جو ہے پارٹی صحیح من ہو اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے دیکھیں ایک جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ بتا اور دوسرے جو ہے وہ جو پارلیمنی لیتا ہے وہ ہے ان کی جو حرکتیں ہیں جو کارکروری ہیں آپ صحیح من ہو آپ نے ایک صحیح بات کی ہے کہ جو کارکن ہے جو پی ٹی اے کے کارکن جو مسلسل ووٹ دے رہا ہے ان کو صوبے میں وہ اب مایوس ہو رہا ہے اور یہ اصل خطرناک بات یہ ہے کہ پی ٹی اے کے کارکن یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ دیئے مشکل حالات میں دیئے تیسری بار ان کو منتقی پیا اور یہ جو حشر کر رہے ہیں یہ جو ان سے حکومت چلا رہا ہے جس سندار سے چلا رہا ہے جو پی ٹی اے کا ایک چہرہ تھا یہ کہ ہم ملک میں ترقی اور کوشحالی لیں گے تو جب ووٹر یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ابھی چند ماہ ہوئے اور ان میں یہ لڑائی اور یہ خلف چار اور یہ صورتحال اگرم میں بن گئی ہے تو ووٹر کا کیا قصور ہے جن نے ان کو تیسری بار ووٹ دیا اور ان کو منتقی پیا تو یہ میں سمجھتا ہوں بھی ہیں گئے کہ یہ جو اصل خطرناک بات ہے اے پی ٹی میں وہ یہ نیا کے لیڈر آپس ملا رہے ہیں وہ کارکن کو مایوس کر رہے ہیں اور یہ ان کو سوچنے سے ہی کہ کارکن جب مایوس ہوتا ہے تو پھر پارٹی جو ہے وہ درام سے گر جاتی جائے تو یہ ختم لاکھ صورتحال جو سم نے آرہی ہے وہاں کیا پی کی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی چیز ہے کہ کارکن ان کا بالکل اپنا راہ ہو رہا ہے اور جس طرح وہ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈر آتا ہے سوائے اس کے وہ بڑھ کے مار رہے ہیں دیکھیں یہ کوئی مولا جائے کلم نہیں ہے کی صدمت کرنے آتے ہیں جن کو انہوں نے بہت دیئے تھے وہ ان کے لیے ان مفاد کے لیے کیا کام کا اچھا فیاض بڑھائی صاحب چونکہ ناراض ارکان کا ہمخیال گروپ متحرک تو ہو چکا ہے اور دیفنیٹی یہ ہو سکتا ہے فورورڈ بلوک بھی بنے یا می بھی کہ یہ دوسری پارٹیوں سے رابطے بھی کرے تو کیا دوسری پارٹیوں کو بھی سوچ بچار سے کام لینا ہوگا ان کی اپنی پارٹیوں میں ان کو شامل کرتے ہوئے دیکھیں یہ جو اس وقت میں آپ کو اس بات بتاؤں ہمیرا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی اے اس کو باہر سے اتنا خطرہ نہیں جائے یہ کو خطرہ اپنے آپ سے ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں پرسنلی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے اور میں نے وہ دیکھا یہ باہر پی ٹی آئی اے وہ ان کو شاید باہر سے کم نقصان ہوتا ہے ان کو اپنی یہ سوچ ہے اور ان کی جو اپنی پالیسی ہیں اس سے پارٹی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے پارٹی کو زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ جو پارٹی ہے یہ خود دیکھیں آپ ان کو اپنی پالیسیوں سے اپنی باتوں سے ڈیمیج کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اڈیالا جیل میں جب ان کے لیے بانی آتے ہیں وہ ایک ایسا دیان دیتے ہیں کہ پارٹی پھر موچ پارٹی پھرتی ہے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی یونٹی کی بات کریں جیسے جو ملک کی مفاد کی بات کریں یا جو مسائل ہیں اس وقت ملک میں اگر آپ کے سوئی چاہتے ہیں کہ موجودہ قومت کچھ مسائل اس کی وجہ ہے تو آپ اس کو متعبادل پیچ کریں متعبادل چیزیں وہ بلکل نہیں ہے تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسری پارٹیوں میں جو لوگ جائیں گے آپ ابھی نے جو اس حال کیا کہ دوسری پارٹی ان کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کسا دیکھنا چاہیے دیکھیں یہ پارٹی تتر بتر ہوئی ہے اسی طرح عبید آپ کے پیٹی کے بات کر رہے ہیں پنجاب میں بھی سوٹیال یہی ہے پنجاب میں بھی کوئی ان کی پوزیشن اچھا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو تین ماہ سے بلکہ ایک سال سے آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں جو پیٹیے کا جو صدر ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہا وہ کہاں پہ ہے کبھی وہ نظریاں پتا ہے کبھی نہیں آتا ہے تو ایک جو تھی ہے کہ عادت پارٹی میں نہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ پنجاب میں بھی پہلی دفعہ جہاں پیٹیے کسی حد تک سٹانگ ہوئی تھی اب اس کا کارکن جو پیٹیے کا ہے وہ نسٹن وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہو رہا ہے اور وہ بھی مایوس ہو رہا ہے اور یہ ختمہ بات ہے اس پارٹی کے لیے ٹھیک ہے فیاض فرائی صاحب ہمارے ساتھی موجود ہیں جواد فیضی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جواد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جواد صاحب فیاض وڑائی صاحب نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پی ٹی اندرونی خلافات کے شکار ہے اور خیبر پختونخواہ میں جو سیاسی بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ووٹرز جو ہیں بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں یقینی طور پر ووٹرز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اب خیبر پختونخواہ کے ساری صورتحال میں کیا مستقبل پھر آپ دیکھ رہے ہیں مگر ان کے ذہن کے اندر وہ جو گھول کے پلا دیا گیا تھا یا وہ بچے جو تین سال کی عمر سے شروع ہوئے سب کو چور چور کہتا سنا سب کے خلاف نفرت پیدا ہوئی تو ہر یوٹن پہ ہی ان کے دل کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو ٹی سٹی تھی لیکن اصل میں انہیں گھٹی ایسی لگا دی گئی تھی جو ملک کے خلاف تھی جو افرا تفریح والی تھی جو بڑوں کی عزت نہ کرنے والے تھی چھوٹوں پہ شکت نہ کرنے والی تھی اور وہ خواتین جو ان دنوں ینگ تھیں اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی نسل بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو اب ان کو یہ احساس شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ صرف ناروں کے پیچھے ٹرک کی بدی کے پیچھے گزار دیا اور پاکستان کی جو منزل تھی معاشی اس پہ کام تھا وہ ہاتھوں سے سرکتا چلا گیا اور پھر یہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کبھی آئی ہے انہیں اس کو خط لکھنا کبھی ملک کو دیوالیا کرنے کی بات کرنا پھر کیٹی کے کی آپ نے بات کی تو کیٹی کے کے لوگ بھی باشعور ہیں انہیں بھی اب اندازہ ہو گیا کہ بڑی مشکل سے جا کے قربانیاں دے کے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے دہشت گردی سے نجات حاصل کی تھی کتنے ہی آپریشن ہوئے جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے عوام شہید ہوئے مائیں بہنیں شہید ہوئیں بچے شہید ہوئے مدارس تک نہ بچے لیکن اس کے بعد پھر آپ ان کو دوبارہ سے آباد کر دیتے ہیں انہیں لائسنس ٹو کل دے دیتے ہیں انہیں بے شہدر مہار اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جہاں چاہے حملہ کر دیں جس چوکی کو چاہے وہ اس میں حملہ آور ہو جائے جس جوان کو چاہے گولی مار دیں تو لہٰذا یہ بددلی عوام میں بلکل ورائش صاحب نے صحیح فرمایا کہ عوام کے اندر بھی بددلی تعداد ہو چکی ہے اور عوام بدزن ہو چکے ہیں وہ جو ذہن بنا دیئے گئے تھے اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں مسیحہ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں میں وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا لہذا وہ جو ذہن بنا دیئے گئے تھے اب وہ واپس نارملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں اب ان کے ذہنوں میں یا ذہان میں یہ چیز آ رہی ہے کہ کب تک ہم دیوانہ وار بھاگتے پھریں گے کہ جب کے پی کے اندر اتنے برس بیٹ جائیں ایک ہی پارٹی کی میں تو اس کو پارٹی تو خیر نہیں تو فیضی صاحب یہ اونٹ پھر کس کروٹ بیٹھے گا دوسری طرف دیکھیں باقی صوبے ترقی کر رہے ہیں پنجاب کی اگر آپ بات کر لیں تو وہاں پر ایسی ایسی پالیسیز آ رہی ہیں ایسی ایسی پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کیا جارہی ہیں جو عوام کے مفاد میں دوسری طرف خیبر پختونخواہ میں یہ حالات ہیں تو اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ دیکھیں مستقبل تو مجھے کوئی اتنا اچھا اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ کچھ کریں جائی نہیں تو بددل ہوں گے نا لوگ اور بددل جب ہو جائیں گے تو پیاس ہوگا لہٰذا آپ نے بھی دیگر صوبوں کی بات کی ہے تو میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ ہر صوبے سے شاہبال فیضی سے ہمارا رابطہ منکتہ ہوا ہے فیاض بڑائی صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ٹھیک ہے ہمارے دونوں تجزیہ کرسے اس وقت رابطہ منکتہ ہے دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت صورتحال کافی گمبیر ہو چکی ہے دل برداشتہ ارکان نے رابطے کرنے شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کا ہم خیل گروپ متحرک ہو گیا ہے آزین خبرنامے میں کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے اب آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس حوالے سے خیبر پختونخواہ میں جو سیاسی بہران شردت اختیار کرتا کر گیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا فورسز نے خیبر کے علاقے تیرہ میں فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کی موجودگی کی مصدق اطلاع پر آپریشن کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں فتنہ الخوارج کی کل ادم تنظیم و لشکر اسلام اور جماعت الہرار کے دہشتگردوں کے خلاف کامشابی سے کاروائی کی گئی جس کے بعد دوران فتنہ خوارج کے سرغنہ ابوزر اور صدام سمیت پچیس دہشتگرد جہنم واصل کر دیے گئے جبکہ گیارہ خارجی دہشتگرد شدی زخمی ہو گئے اس آپریشن میں پاک فوج کے چار جوانوں نے دہشتگردوں کے خلاف بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کا بھاری جان نقصان اس بات کا غماس ہے کہ سیکیورڈی فورسز وطن عزیز دہشتگردی کی لانت کو جڑ سے اکھارنے کے لیے پور حزم ہے حسین حالی میں دہشتگرد تنظیم بی ایل ایبل اوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعات بعد بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر منفی پروپوگنڈے کا آغاز کر دیا ہے سوشل میڈیا اور دیگر پلٹ فارمز پر جالی و منکھرت ویڈیو شیئرز کی جاری ہیں تاکہ تربت نیول میں بیس پر دہشتگردوں نے حملہ کر دیا ہے حسین حملہوروں نے آپ کو بتائیں کہ زلہ موسا خیل میں بسوں اور ٹرکوں کو روکر پنجابی مسافروں کے خصوصی شناکت کر کے ان پر اندہ دھن فائرنگ کر دی ایک مزدور کی بیوہ نے دہشتگردوں کی جانب سے اس کے شوہر کو شہید کرنے کی رودات سناتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر چھٹی لے کر گھر آ رہا تھا موسیقی پاکستان میں ماں کے دودھ کے حوالے سے ہفتہ منایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ نظام سب سے بہترین ہے رومینہ خرشید عالم نے مزید کہا کترقی آفتہ ممالک میں بریسٹ فیڈنگ پر خصوصی توجہ دیجا رہی ہے یہ مسئلہ عورت اور بچے کا نہیں ہے ماں اور بچے کا نہیں ہے یہ معاشرے کا ہے کیونکہ اگر صحت مند اولاد ہوگی تو صحت مند معاشرہ ہوگا اور اگر ماں صحت مند ہوگی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو دودھ ہے اس میں کتنا کیلشیم ہے اور اگر ایک عورت جو ہے ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاری ہے اور اس کو اگر واپس اتنا کیلشیم اتنی نیوٹریشن نہیں مل رہی تو وہ کتنی کمزور ہوتی ہے سو آئی تنک ماں تو اپنی خون کی ایک ایک بون جو ہے وہ اپنے بچے پر نچھاور کرتی ہے لیکن معاشرہ ماں کے ساتھ کیا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کے سب سے کمزور طبقے یہ قواتین اور بچے ہیں جو غزائی قلط کے بڑھتے ہوئے خطرے میں ہیں اس حوالے سے ہمیں حکمت عملی بنانا ہوگی اور غزائیت کو ترچیتے نہ ہوگی اور اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے موسیقی